رسولِ عاظم بھی ہمارے ہیں بغداد والے غوثِ عاظم بھی ہمارے ہیں بغداد والے غوثِ عاظم بھی ہمارے ہیں آپ تاریخ کا یہ باپ پڑھ کے تو دیکھیں دنیا جانتی ہے کئی بار یہ سنا ہوگا واقعہ سنانا مقصد نہیں صرف کچھ بتانا چاہتا ہوں سرکار غوث پاک کے والد کا نام کیا ہے سلامت رہو بھئی سلامت حضرتِ ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ ہی تعالیٰ والد یہی ہے نا بلو ہاں یہی نام ہے مجھے بھی یہی لگ رہا والد کئی بار سنا ہوگا روزے سے رہتے تھے دن بر روزہ رکھنا رات بر نماز پڑھنا ایک دن بھوک تیز کی لگی سنے بہت غور سے بھوک تیز کی لگی تو روزہ بھی تھا کہنے لگے چلو دریہ کے کنارے افطار کر لیتے پانی پینے روزے افطار کے لیے گئے تھے سیب آ رہا تھا اٹھا کے کھا لیے کیا کیا اچھے بتاؤ کسی کے پیڑ سے توڑا تھا بولے ذرا کسی سے چھینا تھا دریہ میں بہتا ہوا رہا تھا اٹھا کے کھا لیا جیسے ہی حلق کے نیچے اترا فوراں دل نے سوال کیا دل نے کہا ابو سالح اگر رب نے قیامت میں پوچھ لیا کہ جو سیب کھایا تھا مالک سے بھی پوچھا تھا جواب کیا دینا ہے کام گئے گھبرا گئے رکھ کے ذرا بتاؤ دریہ کا بہتا ہوا سیب اٹھا کے کھا لے دل قبول نہیں کرتا ہے آج نہ بزار میں پندہ کھڑا ہو جاتا ہے اس ٹھیلے سے اس ٹھیلے پہ اس سے اس پہ صبح سے شام تک نہ اٹھا اٹھا کے کھا کے کہہ رہا کیا ریٹ دی ہے اس نے کہی ستر روپے کہہ رہا مہنگی ہے پھر سنگاڑے والے کے پاس پوچھا پہلے کھایا پھر پوچھا کیا ریٹ ہے کساٹ روپے مہنگا ہے ایسے پورے بزار میں گھوم پھر کے ٹھل ہوا بندہ پیٹ بھر لیتا ہے حلدی لگی نہ فٹ کری رنگ چوکھا شام کو آیا سینہ چوڑا کر کے وہ بھائی حرام کے لکموں سے بچ حلال کے لکمیں کھا آج اولاد جوتا لے کے باپ کے آگے کھڑیے تو اس میں ذمہ دار اولاد نہیں باپ بھی ذمہ دار ہے اگر تمہارا بیٹا تمہارے سامنے جوتا لے کے کھڑا ہے تو پھر لکمیں تلاش کرو کہاں سے کھلائے تھے کیا کھلائے تھا بچوں کو اس لیے کہ اگر لکمیں حلال کے ہوتے ہیں تو اولاد ماں باپ کی فرما بردار ہوتی ہے یہ خیال رکھئے گا میری بات کا حرام کے لکمیں نسلیں تبا کر دیتے ہیں دیر نہیں لگتی ہے نا مینڈ پہ چلنے ہم لوگ اکثر کھیت میں گھومنے والے لوگ اس لیے اس لیول سے میں بات کر رہا ہوں باری ماری سونت کے کسی کے کھیت میں گزر جاؤ دھان کے دھورہ پورا ہی صاف ہے ایک بال میں پھان نہیں ملے گا تو سب سونت دیئے اور کرنا کچھ نہیں ہے چار کھائے گا باقی یاد رکھنا حساب دینا پڑے گا اس کا اور حساب اتنا سخت ہوگا پوچھا جائے گا جو تُو نے دانہ چبایا تھا وہ کتنا کھایا تھا اور جو چھلکا پھیکا تھا وہ کہاں پھیکا تھا تھا کس کا کس کی زمین میں ڈالا دیکھنے میں کوئی اوقات دھان کی چھلکے کی مگر حساب اتنا سخت ہونا ہے لیکن ہمیں در نہیں لگتا ہے ارے دیکھا جاگا دیکھا جاگا کم کوئی نہیں باٹ دیکھ لو بیچ رہا ہے نا تو نو سو گرام تول لیا خرید رہا تو ایک سو ایک کلو سو گرام ڈنڈی مار کے لے رہا کپڑا اگر ناپ رہا ہے تو دس سینٹی میٹر کم ہے وہ کہہ رہا ہے چھے اتنے میں ہی آیا اور اگر کہہ دو چھوٹا رہ گیا تو سکڑ گیا ہوگا حقوق اللہ عباد کو بندال کے میں لیتا ہے حقوق اللہ عباد ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں ہر گاؤں میں مینڈ کا جھگڑا ہے ہے کہ نہیں کہیں ایسی جگہ نہیں ہوتی ہے کہیں ایسی جگہ نہیں ہوتی ہے جہاں مینڈ کا جھگڑا نہ ہو چارنچ ادھر کی ادھر کر دی بڑا بڑا قابل پڑا مینڈ کاٹنے والا نیچے نیچے کریت کا پانی بھڑ دے اور اگلے دن چارنچ کھیت بڑا جاؤ اس کا کہ بھئی یہ درک کیسا آگئی نا لوٹ گئی ہوگی کیوں یہ تو دس فٹ کی دیوار تھی نا جو لوٹ گئی ہوگی اور یہ سوچ رہا سب سے پیدا بار اسا ہی کرے دے گا بیٹھ کے اور جب سامنے والا بھی کم نہیں ہوتا اس کی گر گئی اس نے اٹھائی پوری فٹ بھر اندر رکھ دی تو ایمان نے دودھ پلایا ادھر رکھ کے دیکھا یاد رکھی اگر حضرت علی گزر کے جا رہے دو بندے جھگڑا کر رہے ایک کہتا تھا زمین میری ہے دوسرا کہتا تھا زمین میری ہے حضرت علی کو آتے دیکھا کہنے لگے علی ٹھہرو تم تو شیرِ خدا ہو اور نبی نے فرمایا انا مدینہ العلم والی ان بابوہا معلم کا شہنو علی اس کا تروازہ ہے فیصلہ کر دیں فرمایا کس چیز کا فیصلہ کہنے لگے یہ کہہ رہا ہے زمین میری ہے میں کہہ رہا ہوں میری ہے بتاؤ زمین کس کی ہے آپ نے ٹھوکر ماری زمین کے کہنے لگے زمین جانتی ہے تو میں کون ہوں اس نے کہا جی آپ کو ابو تراب کہا جاتا ہے کہنے لگے ایک بات پوچھوں کہا پوچھے نا علی زمین سے علی باتیں کر رہا ہے بتائے کی کہا کیا کہ یہ کہہ رہا ہے میری کہ یہ کہہ رہا ہے میری تو بتا کس کی ہے زمین نے عجیب بات کہی زمین نے کہا لی ان سے کہہ دو نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں بلکہ یہ دونوں میرے ہیں ہوئے نام ورب نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے زمین نے کہا تھا یہ میرے اس دو دو انج کے لیے تم نے کیا کیا نہ کیا سراسی مینٹ کی خاطر تم نے اپنوں پہ گولیاں چلائیں اپنوں کے سر توڑے لاتیاں ٹنڈے چلائیں اپنوں کو گھر سے بے گھر کیا بہن بیٹیوں کو کوٹ کا چہری میں کھچے لا صرف دوئین سمین کی خاطر او یار کیا چلا جاتا اگر تم اپنے سگے بھائی کے لیے دوئین سمین کی معافی دے دیتے یا تمہارا کیا چلا جاتا اگر کسی بھائی کا حق نہ مارتے او بھائی جہاں تُو باپ کا بیٹا گئے وہ بھی تو باپ کا بیٹا گئے باپ کی سمپتی میں بے ایمانی کیسی لوگ کہتے ہیں ہم پریشان ہیں میں نے کہا کسی کے اوقات نہیں ہے جو تمہیں پریشان کر سکے ہماری پریشانی کی وجہ ہمیں یہ لوگ ہوا کرتے ہیں جاؤ جا کے کچہریوں میں دیکھو بھائی کا مقدمہ بھائی کے خلاف ہے بھائی کا دعویٰ بھائی کے خلاف ہے جیلوں میں جا کے دیکھو جتنے بھی داریک توپی والے گئے ان کو فزانے والے اکثر مسلمان کیوں ہوتے گئے ان کا جائدات کا جگڑا کیوں ہوتا گئے او میرے بھائی خدا کا واسطہ اس دو ان چار ان چٹ پر کے لیے اپنوں کا خون نہ بھگانا اس لیے کہ دولت ہاتھ کا محل ہوتی ہے لیکن اپنے مینس سے رگی بلکہ رب کی توفیق و نصیبوں سے ملا کرتا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوصیت مسلکِ آلہ حضرت علمائے اہلِ سنن سبحانہ الرحمن توجہ ہے سارے لوگوں کی اوہ بھائی اپنوں کا خون نہ بہائیں خون نہ بہائیں اپنوں کا اوہ تم جس کے لیے اپنے کا گلہ کٹ رہے ہونا یہ تمہارے ساتھ قبر میں نہیں جانا ہے لے کے گیا ہے کوئی گیا ہے کوئی لے کے کوئی نہیں خالی ہاتھ آنا ہے خالی ہاتھ جانا ہے جب آئی تھے آئے تھے مٹھیاں بند تھی اور جب جاؤ گے یہ کھلی ہو جائیں گی کھلی ہو جائیں گی کھلی ہو جائیں گی سکندر جس نے آتی دنیا فتح کر لی تھی اور اس کو پوری دنیا کا بادشاہ کہا جاتا ہے کیوں کیونکہ جس اسپیٹ سے وہ دنیا فتح کر رہا تھا اگر زندگی ساتھ دے دیتی پوری دنیا فتح کرتا وہ جانتے ہو چلتے چلتے راستے میں سانپ نے کٹا زہر پھیلا بستر پہ لیٹ گیا طبیبوں نے علاج کی علاج ہوتے ہوتے ایک دن طبیبوں نے ہاتھ اٹھا دی طبیبوں نے کہا یہ بادشاہ اب آخری لمحات آگئے بچو گے نہیں اس نے کہا کتنا وقت کہ بس چند سانسے ہیں اس نے کہا کیا میں یہاں سے اپنے وطن نہیں جا سکتا انہوں نے کہا نہیں اب اتنی محلت نہیں ہے تم اپنے وطن جا سکو طب سکندر نے کہا تھا میرے پاس بہت دولت ہے جاؤ جا کر کہ اعلان کر دو میری ساری دولت کو ہی لے لے اور اتنی سانسے دے دے کہ میں اپنے ملک میں جا کے مر شکوں تو سب نے کہا تھا بادشاہ ساری کائنات نے کر کے کوئی تجھے ایک ساس نہیں دے سکتا اس نے کہا پھر دولت کس کام کی کہا لوگوں میں مر جاؤں میرے ہاتھ کا فن سے نکال دینا کہا کس لیے تاکہ دنیا کو بتا دوں یہ دولت اتنی بے وفاق ہے تمہارا ہی کام نہیں آنی ہے ہاتھ نکال دینا تاکہ دنیا دولت کو سب کچھ نہ سمجھے دنیا چال لے سکندر خالی ہاتھ آیا تھا خالی ہاتھ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوصیت مسلکِ آلہ حضرت علمہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ سبحانہ مہم بہت اچھا بغام وہ بھائی یہ کسی کے ساتھ نہیں گئی ہے اور یکے بعد دیگرے سب کی باری ہے آج میری یہ کلاب کی باری ہے لوگ کہتے ہیں ہم اسے چھوڑ کے آئیں قبرستان اوقات کیا تم چھوڑ کے آئے ہو وہ تمہیں لے کے گیا تھا قبرستان تک وہ جو جنازے میں لیٹا ہے وہ تمہیں لے کے گیا تھا وہ گڑھا دکھا کے لائے آئے اس نے قبر دکھائی ہے اس نے مٹی دکھائی ہے اس نے تختیں دکھائے ہیں اس نے اندھیرہ گھر دکھایا ہے اس نے کہا میں تو چل دیا تو اس کی تیاری کر کے آنا تو اس کی تیاری کر کے آنا لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ نہیں نہیں جو بھی ہے اوپر ہی اوپر ہے نہیں اصل معاملہ نیچے کا ہے حلال کی دولت تکٹھا کرنا بچوں کے لئے یہ دنیا بڑی بے وفا ہے مر کے دیکھو اگر باپ کروڑوں بھی چھوڑ کے گیا ہے نہ تو بیٹوں نے سونے کے سکھے نہیں دیئے مسجد میں یہ نہیں سوچا میرے ابباں نے محنت سے کمائی تھی لاؤ اسے ہی بخشوال لیا جائے سوچا ہی نہیں سوچا باپ کی جائدات ہے تو بھائی یہ مالِ غنیمت ہے اب نہیں دوں گا میں کسی کو نہ کریں گا اپنے جیتے جی آخرت کا انتظام کریں سرکارِ غوثِ پاک کے والد نے وہ سیب کھا لیا خیال آیا معافی لینی چاہیے دریا کے کنارے کنارے چلے باغ مل گیا سیب کا تینیاں لٹکی ہوئی پکے سیب لگے تھے سمجھ گئے اسی باغ کا سیب ہوگا ڈر کتنا تھا ایک سیب کی قیمت دیکھیں ایک سیب کی قیمت آج لوگ غریبوں کا حق کھا جاتے ڈکار تک نہیں لیتے کتنے یتیم بھتیجوں کو زہر دے دیا گیا تاکہ ان کے حصے کی سمپتی بھی ہمیں مل جائے وہ بھائی یتیم تو نہیں دیکھ رہا لیکن خدا دیکھ رہا گیا خدا دیکھ رہا گیا غریب تو زہر کھا کے مر گیا لیکن حساب اللہ کو دینا ہے حساب اللہ کو دینا ہے عقید مضبوط لگو حالات کیسے ہوتی میں زہدہ بات نہیں بڑھانا چاہتا بس چند باتیں غور سے باغ میں پہنچ گئے ایک نام باغ کی صفائی کر رہا تھا اس سے آپ نے کہا تو باغ کا مالک ہے اس نے کہا نہیں کہا کام کیا ہے کہا مجھے باغ کے مالک سے ملنا ہے کہا کیوں باغ کے مالک کسی سے ملتے نہیں ہیں وہ گوشہ نشی رہتے ہیں اس نے کہا میرا ضروری کام ہے آنے والے نے کہا یعنی سرکار غصبا کے والد نے کام بتائیے کیا ہے تو آپ فرمانے لگے میں نے ایک بینہ اجازت کے سیب اٹھا کے کھا لیا بینہ اجازت کے سیب دریہ سے اٹھا کے کھا لیا بس اسی کے بارے میں معافی کے لیے آئے ہوں اسی کے لیے معافی کے لیے آئے ہوں آج بندہ تھپڑ مار کے کہتا تجھ سے جوہو کر لینا تھپڑ مار کے جوہو کر لینا دیکھ لگا میں تجھے نہیں دریں اللہ کے عذاب سے آپ کہنے لگے مجھے معافی چاہیے خادم گیا آپنا ایک جھوپڑی میں عبادت میں مصروف تھے جا کے پوچھا حضور اجازت دیں تو ایک پردیسی ہے نوجوان ہے آپ سے ملنا چاہتا ہے عبداللہ سومئی سرکار غوصے پاک کے نانا کہتے ہیں بات کیا ہے کا بات یہ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ وہ کوئی سیب اٹھا کے اس نے کھا لیا تھا اس کی معافی کے لیے آیا ہے جب اتنی بات سنینا تو سمجھ گئے آج ایک ولی آ گیا ہے اور ایسے خوش ہو گئے جیسے کسی کا برسوں سے انتظار کر رہے تھے کہنے لگے اچھا بھیجو جب حضرت ابو سالد تشریف لائے آپ نے سر سے لے کے پیر تک دیکھا فرمانے لگے شہزادے کیسے آئے کہنے لگے حضور بس معافی کے لیے آیا تھا کیسے معافی کا روزے سے تھا کنارے بیٹھ کے افطار کے لیے پانی پیا بھوک لگی سی بارہ تھا اٹھا کے کھا لیا بس ایک تر مجھے سونے نہیں دے گا کہا کیون سا ڈر کہا کہی اگر قیامت میں آپ نے گریبان پکڑ لیا تمہیں رب کی بارگاہ میں جواب کیا دے پاؤں گا کہا اسی کی معافی کے لیے آیا ہو جیسی اتنا کہا گے اللہ اکبر عبداللہ سومئی سمجھ جاتے ہیں وہ آیا گے جس کا انتظار تھا ہمیں کہتے ہیں بیٹے ایسے معافی نہیں ملے گی معافی کی شرط یہ ہے تمہیں اتنے سال تک میرے باگ کی دیکھ بھال کرنا پڑے گی آپ نے کہا ٹھیک ہے معافی مل جائے گی کہا ہاں آپ نے پھر شرط منظور کی باگ کی رکھوالی کرتے رکھے ایک مدت مقررات تک آپ نے باگ کی رکھوالی کی گئے جب مدت پوری ہو جاتی گئے پھر ٹھٹ کے جاتے ہیں بابا آپ تو معافی دے دیجئے کہا بھی دو مدت پوری ہو گئی ہے آپ کہتے گئے مدت پوری ہو گئی کہا ہاں معافی چاہیے کہا ہاں کہ اتنے دن اور آپ کو کام کرنا پڑے گا پھر آپ نے شرط مانی گئے جب یہ بھی مدت پوری ہو جاتی گئے پھر جاتے گئے کہا بابا آپ تو معافی دے دو کہا بس ایک شرط رہ گئی ہے اگر یہ مان لوگے تو میں تمہیں معافی دے دوں گا کہا کون سی شرط ہے کہ تمہیں میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا نکاح کرنا پڑے گا اتنا سنا آنکھ میں آنسو آگئے بابا جی یہ فیصلیں ہمارے گھر کے بڑے کیا کرتے گئے ہمارا تو کام نقی ہے کہا اگر نقی کر سکتے تو جاؤ پھر آج کے بعد تمہیں سیب کی معافی نہیں ملنے والی آپ کہتے ہیں کہ منظور ہے سیب کی معافی کے لیے ہم یہ بھی کریں گے کہا پہلے سنتو لو بیٹی کیسی ہے کہا بتائیے کہا آنکھوں سے اندھی ہے میری بیٹی ہاتھوں سے لولی ہے میری بیٹی پیروں سے لنگڑی ہے کانوں سے بہری ہے زبان سے گنگی ہے اتنے نام سنتے جا رکھے ہیں سوچ رکھے ہیں ایک حسین سے نکاح کرنے کے لیے کاندان کی رضا لینی پڑتی گئے یہاں اتنے عیب ایک بچی میں موجود گئے کہتے ہیں پھر جب چھپ ہوئے کہا کہو کیا ارادہ گئے سیب کی معافی چاہیے کے نقی کہتے ہیں منظور گئے ہر شرط منظور گئے پھر عبداللہ سمہی نے جب نکاح کر آیا گئے کہا کہاں گئے میری بیوی کہا وہ جو سامنے گھر گئے اسی کے اندر تمہاری بیوی گئے آپ جب دروازے پہ گئے دستگ دی اندر سے بہت خوبصورت لہجے میں آواز آئی پہریں بھی دروازہ کھولتی گئے آپ پھر جاتے گئے کہ یہ کون کے بولنے والا میری بیوی تو بولنا نکی جانتی گئے جیسی دروازہ کھولا گئے چاند سے زیادہ روشن چہرہ نگاہوں کے سامنے گئے پری پیکر وجود نگاہوں کے سامنے دیکھ کے حیرت میں گئے سلام کیا جواب ملا واپس پلٹ آتے گئے بابا کدھر بھیج دیا تھا کہا کیوں کہا وہاں میری بیوی نگی گئے وہاں تو کوئی اور بچی گئے کہا کیوں کہا اس کی آنکھیں بھی موجود ہیں وہ بات بھی کرتی گئے وہ تو چل کے آئی گئے ہاتھوں سے دروازہ کھولا گئے مسکرا کے کہتے گئے بیٹے وغی تو تنی بیوی گئے کہا یہ کیسے ہو سکتا گئے کہتے ہیں نہیں بیٹے تم سنو تو شکی میں نے آنکھوں کاندہ اس لیے کہا تھا کہ اس نے آج تک شریعت کے خلاف کوئی چیز نگی دیکھی گئے آج تک غیر محرم کو نگی دیکھا گنگی اس لیے کہا تھا کبھی زبان سے ناجائز جملہ نگی کہا آپ کو میں نے ہاتھوں کے پاکج اس لیے کہا کہ ناجائز کام نگی کیا گئے بیرو سے لولہ لمڑا اس لیے کہا کہ غلط طرف چلی نگی گئے یہ باتیں جب سنی گئے کہتے ہیں بابا بتا تو شکی یہ کیوں کیا گیا کہتے ہیں بیٹے آج تو آیا نگی گئے پرسوں سے تیرا انتظار تھا میں نے کہا تھا مالک بیٹی شان والی دی گئے بیٹا کام ملے گا کہا باغ میں رہے ہم نیکے آئیں گے اس کو پہلے آزما لینا پھر انتظار کے ذات تو اس کا نکاح کر دینا کہتے ہیں یہ جو میں نے کام کرایا گئے تو اس سے مزدوری نگی لی گئے قیمت نگی لی گئے آزما رہا تھا دیکھو یہ میری بیٹی کے لیے صحیح ہے گنگی کہا تنے تقوی نے بتا دیا میری بیٹی کے لیے اس وقت زمین پہ تُس سے زیادہ بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوثیت فیضانِ غوثِ آزم فیضانِ بزرگانِ دین سبحان اللہ ایک سیب کے لیے اندیکے میں کہہ رہے ہیں مجھے لولی بھی پسند ہے لنگڑی بھی پسند ہے آج تو شغا بیٹا اببا سا کہتے تھا اببا کہتا میں نے فلا جگہ رشتہ کر دیا بیٹا کہتا مو بند رکھو لڑگی میں خود دیکھوں گا میں خود دیکھوں گا اببا کے مو کا توق سوق جاتا یہ سن کر کے تُو دیکھے گا بھئی ہاں تم کیا جانے تم ہو اولڈ موڈل ہم ہیں نیو موڈل تم پرانے دور کی سوچ رکھنے والے اب تمہیں کیا پتا عورت آج کے دور میں کیسی ہونی چاہیے میں نوجوانوں تمہیں مشورہ دیکھے جا رہا ہوں مفت میں بہتر مشورہ بتاؤں جب بھی نکاح کرنا ماں باپ کی مرضی سے نکاح کرنا برا نہ مان تین گھنٹے نالی پہ بیٹھ کے بات کر کے کہہ رہا نہیں میں جب پتا لڑکی کیسی ہونی چاہیے تمام مچھر کھا کے کھجاتے کھجاتے پاگل خودتے کی طرح کھجا رہا ہے اببا سے کہہ رہا مجھے پتا ہے کیسی ہونی چاہیے تمہیں نہیں پتا ارے اس نے چالیس سال ایک عورت کے ساتھ گزارے ہیں یہ جانتا کہ اچھائی ہوتی اس میں کیا برائی ہونی چاہیے اور تو تین گھنٹے پھون پہ چھپک کے کہہ رہا مجھے پتا ہے سن بھئی اگر تجھے تین گھنٹے میں پتا تو ہمیں تیرا بھی انجام پتا ہے چھے مہینے نہیں گزریں گے یا تو طلاق کا تحفہ اس کے سر پہ ہوگا یا مدر کر کے تو فریج مرک چکا ہوگا اس لیے آپ سے خدارش ہے رشدہ کریں تو بزرگوں کی مرضی کے ساتھ کریں گے اس لیے کہ اگر ایک پرسنٹ کمی رشتے میں ہوتی بھی ہے تو اس کمی کو ماں باپ کی دعائیں پوری کر دیا کرتی ہیں اس کمی کو ماں باپ کی دعائیں پوری کر دیا کرتی ہیں کبھی اپنی مرضی نہیں لگانی ہے کہ بھئی میں اپنی مرضی سے لکھا کروں گا مہنس سے باپ پالتا ہے آج ہم پوچھتے ہیں نا کیا کیا آپ باپ نے اولاد آگے آئی تو پتا چلا باپ کا کردار کیا تھا آج جب بیٹے نے انگلی تھام کے کہا اب با میلے میں جانا ہے تو پتا چلا کہ باپ نے ہمیں کیسے پالا تھا معاف کیجئے گا باپ غریبی کی دور میں کندے پہ بٹھا کے میلے لے کے جاتا تھا آج بائیک ہوتے ہوئے ہم اپنے باپ کا بوجھ ہاسپیٹل تک نہیں دوسکتے کائی کی انسانیت ہمارے انگر اپنا سگا باپ گرمی کے موسم میں تیرے میرے پیڑ کے نیچے ٹائم کاٹتا ہے اور ہم بیویوں کے ساتھ ایسی فریج کولر میں اور کہہ رہاں مولوی تعویز دے دے برکت ہو جائے دیکھ تیری برکت روڈوں پہ پھر رہی ہے تیری برکت پیڑوں کے نیچے ہے دیکھ تیری برکت کسی کے سلپ پہ بیٹھی ہوگی جا کے دیکھ تو پہری میں تیری بیٹی کسی کی بیٹھک میں پڑھی ہوگی جا کے دیکھ تو شاکی تیری برکت کسی کے آنگن میں پڑھی ہوگی برکت مجھ سے نہ مانگا ان سے نہ مانگا اگر برکت شاہ کیے سوچ جس آپ نے پوری زندگی توپ میں پسینہ بہا کر کے تجھے مجھے چھوانیاں دی گئے اس کا آت پکڑ کے اسے فریج میں کولر میں واشن مشین کے سارے عیش دے دے خدا کی قسم تو اس کے عیش کا انتظام کر خدا تیری قبر میں تیرے عیش کے انتظامات فرما دے بے سک بے سک ہے نا جتا بڑا بیٹا ہوگی اتنی لہجی بگاڑ کے بات اببہ آکے کہہ رہے اللہ چار میمان آرہے ہیں تو کہہ رہے ہیں شیٹ اپ کیونکہ اس قدھے کو چار انگلیش کے بول آگئے ہیں اپنے اببہ سے کہہ رہا شیٹ اپ کیوں کہہ رہا بے وقوف ہو تم تمہیں پدا ہے میمان کیسے بٹھائی جاتے ہیں کہہ رہا اب باہر جائیے میں دیکھ لوں گا میں مانو گا وہ جانور ابھی تو اتنا بھی بڑا انسان نہ بن سکا کہ اپنے باپ کو باپ کہہ لیتا خالی کوٹ پہنانے سے قدھا ماسٹر نہیں ہو جاتا بے سر اگر اس کے کانوں پہ آٹھ پہن لگا دو وہ ڈاکٹر نہیں بنے گا خدا کی قسم انسانیت اگر انسان کے اندر ہے نا تو وہ ہزار شیطان ڈاکٹر پہ بھاری ہوتا انسانیت اصل ہوتی اور وہ ترقی پہ لانت جو ہمیں اپنوں کا بے عدب بنا دے یہ بھی یاد رکھیں جو ہمیں اپنوں سے دور کر دے لانت ایسی ترقی پہ لانت ایسی کامیابی پہ جو ہمیں باپ کا گستاخ بنے گا اللہ سے کسرت نہیں اللہ سے برکت مانگنی ہے کیا مانگیں گے برکت مانگئے کسرت تو یہ ہے پندرہ لاکھ کماتے مہینے میں وہ خرچ سولہ لاکھ ہوتے بتاؤ بندہ غریب ہے کہ امیر غریب پندرہ کمار ہے سولہ لاکھ خرچ کر رہے امیر ہے کہ غریب زور سے کیونکہ ہر مہینے ایک لاکھ کا خرز بند ہو رہے وہ بندہ کماتا ہے پانچ ہزار اور چار ہزار خرچ کر لیتا ایک ہزار بچ جاتا بتاؤ بندہ امیر ہے کہ غریب بولے امیر یہ برکت اور کسرت کا فرق بندرہ لاکھ میں بھی گزارا نہ ہو اسے کسرت کہتے ہیں اور پانچ سو روپے میں دن کٹ جائے اسے برکت کہتے ہیں اپنے رب سے کسرت نہیں برکت مانگو برکت مانگو شہرت نہیں عزت مانگو عزت مانگو اور عزتیں انہیں ملتی ہیں جو عزت والے لوگ ہوتے ہیں کریں گے انشاءاللہ ماں باپ کا اعترام سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے اسکولوں کی میرا ٹائم ختم ہو گیا ابھی اور چل رہا ہے ہوتی ہے کہ نہیں سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے آفیس کی کولیجیز کی ان سب کی چھٹی ہوتی ہے تو کوئی وائیف کے ساتھ دوستوں کے ساتھ چھٹی منانے جاتا ہے اللہ توفیق دے گھر میں پورا باپ ہو کھانے پینے کی گنجائش ایک در گاڑی میں بٹھا لے کے نکل مارکیٹ اس سے پوچھ جیسے وہ بچمن میں پوچھا کرتا تھا کیا کھائیں گے کبھی باپ سے کہنا اببا کیا کھائیں گے دکھا کبھی ان کو اببا تمہارے دور میں یہ گولڈنگ نہیں ہوتی تھی اببا تمہارے دور میں یہ آئیس کریم نہیں ہوتی تھی اببا اس دور میں دیکھو اببا بتاؤنا کیا کھاؤگے خدا کی قسم تیرے کھلانے سے خون نہیں تیرا اتنا کہنے سے ہی باپ کا خون بڑھ جائے گا اتنا کہہ دینے سے باپ کا خون بڑھ جائے گا خالی کہو اببا کھانا کیا ہے روز کہتے ہو نا بیٹے بتا کیا پکے گا روز پوچھتے ہیں بیوی کہتی ہے نا کیا بننا ہے پوچھ لے بچوں سے بچے کہتے ہیں چکن کھانا منٹن کھانا یہ فرائی وہ فرائی ہم یہ کہتے ہیں کبھی ماں اور باپ کو بیٹھا کے کہا اب آج تم بتاؤ کیا باتیں گا آج جو تم کہو گے وہ پکایا جائے گا کبھی ان کی مرضی سے بھی کھلاو کبھی ان کی مرضی سے بناو اور بیوی سے کہتے سن بہت سنیے ہر جگہ اپنی چلائی ہم نے لیکن آج کے بعد ہمارے ماں باپ کی چنلی ان کی مرضی سے پکے گا جو یہ کہیں گے وہ کھلایا جائے گا خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں 50% دبائیں بند ہو جائے گا اگر اولاد باپ کے ساتھ یہ روئیے اختیار کر لے ایک ٹوٹا ہوا انسان ایک بچھنا ہوا انسان ایک جنگل میں کھویا ہوا انسان کس کی تلاش کرتا ہے ایک سچے ہم سفر کی ایک ہم درد کی ایک ایسے شخص کی جو اس کا دکھ سن سکے باپ اسی کھوئے ہوئے انسان کی طرح ہے بڑا پہ میں اسی ٹوپے ہوئے شخص کی طرح ہے باپ جسے دنیا نہیں چھوڑ دیا وہ چار پائی پہ پڑھا ہے اسے آج تیرے سیب کی ضرورت نہیں تمہارے جوس کی ضرورت نہیں آج اسے تمہارے دو میٹھے بولو کی ضرورت ہے لوگ پوچھتے ہیں کیا کرے اببہ کی خدمت میں سیدھی بات کہہ دیتا ہوں اببہ کی خدمت ہی اگر کرنی ہے بڑا بیٹھا ہو نا وہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہو آ پیچھے کھڑا ہو کندے دبا کے کہے اببہ انہیں کندوں پہ لے کے جاتے تھے نا وہ مسکرا کے تجھے دیکھے گا خدا کی قسم دعائیں ہونے لگ جائیں گی تو کبھی کندے دبا اچھ کے کبھی تلو میں بیٹھے کبھی اس کے کلے میں ہاتھ ڈال یاروں کے ساتھ تو کھڑے ہو جاتے ہو بغل میں بغل ڈال کے کھڑے ہو جاتے ہو یوں بھی لپٹا لیتے ہو یوں بھی پکڑ لیتے ہو کبھی باپ کے کندے پہ ہاتھ رکھے کہے اببہ بتاؤ نہ زندگی کا کوئی منظر تمہیں یاد ہے کہنے کی بتاؤ تم نے جوانی میں کون سا بڑا کارنامہ کیا تھا خدا کی قسم دیکھنا جو ایسے سمٹ کے بیٹھا ہوتا گے جب بچے کہتے ہیں اببہ بتاؤ جوانی کا پھر وہ یوں ہو کے بیٹھ کے کہتا گے سن جب میری عمر پچیس سال کی میں نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا جب میں تیس سال کا ہوا میں نے یہ کارنامہ انجام دیا اور جب بات تعریف کی آئے بابا کہتے ہیں اس کا حوصلہ بڑھاتا جا اور یہ کہتا جا اببہ یہ تیرا جگر تھا جو تُو نے کیا گے یہ تیرا حوصلہ تھا جو تُو نے کیا گے اببہ ہم سے تیری طرح نگی ہوگا اتنا کہہ کے تو دے خدا کی قسم اگر بڑا پے میں جبانی نظر نہ آ جائے تو آگے بات کریں نارے تکبیر نارے رسالت عظمتِ والدین علمہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ وقت دو اپنے باپ کو بیٹھا کرو ان کے پاس کبھی پوچھو ان سے حال چال اببہ بتاؤ نہ کیسی کٹ رہی ہے اببہ بتاؤ نہ کیا ہو رہا ہے وہ تمہیں حال دل بتائے گا وہ تمہیں حال دل بتائے گا پھر اس کے ساتھ بیٹھو اس سے پوچھو اس کو سناو اپنی خدا کی قسم پھر جینے کے مزے دیکھو بیٹے بیٹے میرے سامنے کوئی ایسا نہیں ہے جو ہم میں بینہ باپ کے آیا ہے نا ساری باپ والے لوگ ہیں نا الحمدللہ ہے کہ نہیں بھئی سمجھدار بچے بیٹھیں کوئی نا سمجھ نہیں ہے پھر سر نہیں ہی لانا ہے زبان سے بولنا ہے کہ نہیں سارے باپ والے لوگ ہیں نا اللہ نے سب کو باپ کی نعمت سے نباز آئے یہ الگ بات ہے کچھ قبرستان میں آرام کر رہے ہیں کچھ بستر میں آرام کر رہے ہوں گے لیکن ساری باپ والے لوگ ہیں جانتے ہو جس کا باپ نہ اپنی کٹھنائیہ گنایا کرے اس بیٹے پہ لازی میں وہ اور زیادہ سمٹ کے اپنے باپ کے پیروں میں بیٹھے آج تمہارے جیب پہ میڈل لگ گیا نا آج تم شان والے ہو گئے نا لیکن باپ کے آگے کچھ نہیں باپ کے آگے کچھ نہیں وہ کبھی تم کہو نا اببہ بتاؤ نا گھر کا خرچ کیسے چلتا تھا وہ یہ کہنا یار تمہارے دور کی تو بات الگ ہے ہم نے تو یار رکشے چلا کے بس پیٹ پا لے تو اس کے قدموں میں بیٹھ کے کہ اببہ آج جو یہ قلم کا دور ہے نا یہ تیرے رکشے کا کمال ہے اس کامیابی کو بھی باپ کی مزدوری پر ڈالو کبھی کبھی نا بیٹھے کہہ دیتے ہیں تمہارے رکشے کی وجہ سے ہم زلیل ہوئے تم نے کیا ہی کیا ہے رکشہ چلانے کے لیے اوہ بھائی جب باپ پسینے میں ڈوب کے گھر آئے نا مزدوری کا پیسہ لے کے اور پسینے میں کپڑے بھیگے ہوں اسے مزدور کہے کے زلیل نہ کر اس کا ہاتھ پکڑ کے کہہ اببہ احسان ہے کہ تُو ہمیں پال رہا گئے شکر ہے تیرے کپڑے محنت کے پسینے میں تو بھیگے ہیں لیکن کسی کے حرام کے خون میں بھیگے ہوئے نہ دی گئے تُو نے ہمیں چٹنی کی پسینے کی کمائی کی چٹنی کھلائی ہے حرام کے مرغے نہیں کھلائے ہیں یہ اس سے کہہ خدا کی قصب آج اس نے ایک روپے محنت کی گئے کل وہ تیرے لیے دیر روپہ محنت کر کے لے کے آئے لیکن ہم نہ نکم میں ہو گئے ہم نے باپ کی محنت میں پانی پیر دیا اور یاد رکھیے گا میں آپ کو بتا دوں لوگ پوچھتے ہیں وظیفہ وظیفہ ایک سیدھا سا وظیفہ ولی بننا چاہتے ہو تو ماں باپ سے دعائیں لیا کرو ولی بننا چاہتے ہو تو ماں باپ سے دعائیں لیا کرو ماں باپ دعائیں کر دیں تو اللہ بچوں کو ولی بنا دیا کرتا ہے بچوں کو اللہ تھگ گئے نا آپ لوگی میں تو پہلی منع کر رہا تھا لیڑ گھن تھے کیسے ہوئی نہ لے جائیں ماں باپ کے دعائوں سے اللہ بچوں کو زور سے ولی ولی بنا دیتا ہے یہ ماں باپ کی دعائیں ہوتی جو ہم دس سال کے سجدوں سے نہیں پاتے وہ ماں کے دو آنسوں دے دیتے دو آنسوں دے دیتے فرق ہے لینے والا ہونا چاہیے لینے والا ہونا چاہیے ان کے قدموں میں بیٹھو ان کی جوتیاں اٹھاؤ ہم کتنے بھی بڑے ہو جائیں ماں باپ سے بڑے نہیں ہو سکتے سرکار بغداد پڑھیں آپ تاریخ جانے لگے ماں نے کیا کہا بیٹھے عبدالقادر جا رہے ہو جی امی کہا ذرا ہاتھ میں ہاتھ دو تو کہا لو ہاتھ میں ہاتھ دیا کہنے لگی بیٹھے وعدہ کر کے جا کبھی جھوٹ نہیں بولے گا خدا کی قسم یہ ماں کی زبان تھی جھوٹ نہیں بولے گا ماں وعدہ کرتا ہوں نہ آج تک بولا ہے نہ آج کے بعد کبھی جھوٹ بولوں گا یہ وعدہ آج ہی سے لیے لیا گیا اب تک تو ماں کے سامنے تھے اب ماں کی نظروں سے اوجل ہو رہے تھے ماں وعدہ لے رہی ہے ایک جھوٹ کتنی برائی کے دروازے کھولتا ہے یہ سرگار غزپاک کی امی کا وعدہ بتا رہا ہے کہ سب سے بڑا وعدہ لیا عبدالقادر جھوٹ نہ بولنا یہ وعدہ لے کے چلے چوروں نے پکڑا لوٹا سب کو آپ کے پاس بھی آیا چھان بھی ان کی نہیں ملا چلا گیا بادشاہ نے پوچھا جو ڈاکو کا سردار تھا سب کچھ لے آئے کہا ہاں کہا کوئی بچا تو نہیں دیکھنے کہا ایک بچہ بچائے ہم نے تلاش کیا تو کچھ نہیں ہے لیکن وہ بتا رہا اس پر چالیس سکھیں سونے کے ہم نے سارے چھان لی اس نے کہا بلا کے لاؤ سرکار غزپاک تشریف لائے ڈاکو کے سردار نے کہا بیٹے کیا ہے تمہارے پاس کا سونے کے سکھیں کا کتنے کا چالیس کا کدھر کا میری ماں نے میری صدری میں سل دیئے تھے صدری کا بند تھوڑا گیا سکھ کے کھن کھن گرے ڈاکو کا سردار کیا کہتا ہے بیٹے جھوٹ بول کے بچا سکتے تھے میرے غزپاک کیا کہتے میں گھر سے چلا تھا تو میری ماں نے وعدہ لیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے اگر میں جھوٹ بول دیتا پیسے بچ جاتے لیکن ماں سے کیا ہوا وعدہ تو ٹوٹ جاتا نا غزپاک فرماتے ہیں کہ ایسے چالیس ہزار سکھ کے قربان لیکن ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑا جائے گا ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑا جائے گا جیسے اتنی بات کہی ہے ڈاکووں کے سردار نے توڑ کے کہا تھا شہزادے بتا تو شہی کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے فرماتے میں مصطفیٰ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں میں عسنی حسینی سید ہوں جیسے اتنا کہا گئے اس نے قدم پکڑے کہنے لگے شہزادے ماں پی چاہتے گئے دکھتیاں ہمیں توبہ کرا دیجئے کہا کیوں کہ ہم یہ سوچ رکھے گئے تمہیں ماں کا وعدہ یاد ہے ہم گناہگاروں کو خدا کا وعدہ یاد نہیں اللہ اللہ سرکاروں سے پاک میں توبہ کرائی ڈاکوہ کے سردار کو تو جو پیچھے والے لوگ تھے نا مقتدی اس کے کہتے ہیں جب پیر صاحب جنت میں جائیں گے تو پھر ہم بھی تو جائیں گے اس طاعت کے ساتھ وہ بھی توبہ کر کے غوث پاک کے ہاتھ پہ پھر تائیب ہو گئے فرمایا گیا جتنے لوگوں کو بغداد والے نے توبہ کرائی تھی اللہ نے سب کو ولی بنا دیا تھا سب کو ولی بنا دیا تھا یہ شان سرکارے غوث پاک کی ہے تو میرے بھائی ماں ماں ہوتی ہے چاہے وہ غوث پاک کی ماں کیوں نہ ہو ماں تو ماں ہے چاہے میرے نبی کی ماں کیوں نہ ہو کہ آقا نے نہیں کہا کاش میری ماں ہوتی میں مسجد نبی کے مسلح پہ ہوتا وہ حجرے کے اندر ہوتی کہتے ہیں میں نماز پڑھاتا ہوتا سور فاتح کی تلاوت کرتا ہوتا دھیرے سے پردہ سرکتا اندر سے میری ماں کی آواز آتی بیٹا محمد میری بات سنجا آقا فرماتے ہیں صحابہ نماز توڑ دیتا مسلح چھوڑ دیتا توڑ کے ماں کے پاس چلا جاتا صحابہ نے کہتا آقا بندگی چھوڑ کے بندگی کے پاس کہتے ہیں ہاں صحابہ کہتے ہیں آقا کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ جب ماں راضی ہوتی ہے تبھی خدا راضی ہوتا ہے جب ماں راضی ہوتی ہے تبھی خدا راضی ہوتا ہے کوشش یہ کرنی ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں انشاءاللہ ناراض ہوگے ان کڑوی باتوں کو سن کر کے میں جنت باٹنے نہیں آیا نا اور میں باٹ بھی نہیں سکتا میرے باپ کی نہیں جنت رسول پاکتی ہے ہر اس شخص کو جنت ملے گی جسے مصطفیٰ چاہے گے اور مصطفیٰ اسے چاہے گے جو مصطفیٰ کو چاہے گا ہاں اس لیے میری گزاریش آپ سے رویہ درست کریں اپنے لہجے اچھے کریں حرام کے لکموں سے بچیں حلال کی طرف بڑھیں کوشش یہ کریں کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے اپنی ضرورت ہے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کریں ہمارا رب ہماری ضرورت ہے سنے گا وہی سننے والا ہے وہی دیکھنے والا ہے وہی دینے والا ہے اگر توائیں قبول نہیں ہوتی ہیں آسان طریقہ میرے امام نے بتایا کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو پھر آستا بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا وہ قواری پاک مریم وَنَفَخْتُ فِي قَاتَمْ اے عجب نشانِ عاظم مگر آمینہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا وہ بھائی نوجوانوں بچوں بزرگوں مصیبت آ جائے حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھانا گئے اپنے رحمان کی طرف ہاتھ بڑھانا گئے اپنے رب کی طرف ہاتھ بڑھانا گئے اگر تک جائیں آپ فتوں سے گھر کے بیٹھ جائیں تو پھر بے بس نہیں ہونا گئے پھر کریم رب کو آواز دینا پھر دیکھنا تجھے پکارنے میں دیر لگے گی اس کی طرف سے مدد کو آنے میں دیر نہیں لگتی ہے مدد کو آنے میں دیر نہیں لگتی ہے لیکن رویہ ہی الٹا پیٹے میں درد اٹھے گا کہہ رہا ہائے مئیہ پھر مئیہ آگئی تو کہہ رہا ہائے ڈاکٹر ڈاکٹر نے کہا پسٹ ہو گیا آتا اب نہ بچے گا تو کہہ رہا یا اللہ یہ جو بعد میں آیا نا یہ پہلے آنا چاہیے یہ پہلے آنا بس اتنا بدلنا ہے اپنے کو جب درد لگے چوٹ لگے نقصان ہو تو یا اللہ سب سے پہلے زبان سے نکلنا چاہیے تم پہلی تکلیف میں اپنے رب کا آواز دو خدا کی قسم وہ ایسا قادر متلق ہے ایسا قادر متلق ہے کہ کسی طبیب کسی دوا کسی حقیب کسی عقل مند کی ضلوط نہیں پڑے گی وہ اپنے کرم سے تمہیں لمحوں میں شفاعتہ فرما دے گا وہ بہت بڑا نام سنا ہوگا اپنے حضرت ابراہیم بن ادھام سنائے نا اتنے بڑے اتنے بڑے رتوے والے کے بادشاہ تھے اپنے وقت کے بادشاہ لیٹے ہوئے اپنے محل میں تو اچانک دھب دھب کی آواز آئی خیال آتا کہ ہم بھی رب کو راضی کریں تک دک کی آواز آئی پوچھا کون ہے آواز آئی کہ ہم میں کیا کر رہے ہو کہ اونٹ ڈھونڈ رہے ہیں کہا چھت پہ اونٹ کہنے لگے تو کیا ہوا اونٹ گم گیا ہم اپنا اونٹ ڈھونڈ رہے ہیں کہا چھت پہ چھت پہ تمہیں اونٹ مل جائے گا تو انہوں نے کہا سنو اگر ہمیں چھت پہ اونٹ نہیں ملے گا تو تمہیں بھی تو ان بستروں پہ خدا نہیں مل سکتا ہے اونٹ تلاش کرنے کے لئے جنگل جانا ہے تو پھر تمہیں بھی یہ شاہی لباس بستر چھوڑ کر رب کو تلاش کرنا پڑے گا چھوڑ دیا سب لات مار دی ٹھوکر مار دی جنگلوں میں نکل گئے اللہ اللہ کرنے لگے آپ کے ماموں آپ کے ماموں حضرت ابراہیم بن ادھم کے پاس گئے آپنا نا ایک پھٹا ہوا کپڑا اپنا سل رہے تھے سوئی سے سنیں دے گا رب کتنا عظمت ہو والا ہے سل رہے ہیں اپنا کپڑا وہ کہہ رہے ہیں نا ماموں پہنچ گئے سلام علیکم وعید السلام کیسے بس اپنی گدری سل رہے ہیں ماموں نے کہا کتنے اچھے دن تھے جو شاہی لباس پہنتے تھے تو آج رہتا تھا خادم کھڑے رہتے تھے کیا ملا تمہیں ٹھکرا کے پادشاہ آج یہ پھٹے کپڑے سل رہے ہونا کیا ملا کیا ملا آپ نے اتنا سنا نا کہا پوچھنا چاہتے ہو مجھے کیا ملا کہا ہاں آپ نے جو سوئی ہاتھ میں تھی دریہ میں پھینک دی کہا لے سوئی تھی اس سے بھی ہاتھ دو بیٹھا اب سلے کا قائص ہے فرمانے لگے ٹھہرو آواز دیتے ہیں مچھلی ہو ذرا سوئی لے کے آؤ جب اتنی آواز دینا تو ساری مچھلیاں ہر مچھلی کے موں میں ایک سونے کی سوئی موجود تھی سبحان اللہ کہنے لگے مامو دیکھو سب کے موں میں ایک سونے کی سوئی کہنے لگے یہ نہیں چاہیے میری سوئی لا کے دو ایک مچھلی آپ کی سوئی لے کے آئی اس میں تھاگہ بھی موجود تھا آپ نے فرمایا ہاں یہی میری سوئی ہے کہنے لگے سنو جب تخت میں بیٹھتا تھا تو صرف زمین کے چلنے پھرنے سمجھنے والوں پر حکومت تھی جب سے رب کا ہو گیا ہوں کائنات میری ہو گئی ہے جب سے رب کا ہو گیا ہوں کائنات میری ہو گئی ہے رب کے ہونے کے عادی بنے خدا کی قسم وہ اپنے کرم سے تمہیں ولی بنا دے گا ولی کہتے ہیں اسی کو ولی کہتے ہیں جو اللہ کا ہوتا ہے وہ بات یاد آگئی ایک نہ دیوانہ گزر کے جارہا دیوانہ گزر کے جارہا تھا بارش کا موسم کسی نے دیکھا مجزوب جارہا اس نے کہا آو بھائی دودھ پی لو گرم گرم دودھ پیلایا پیا چل دیئے شکر ادا کیا آگے چلے وہ کھڑاؤ پہنڈ رکھتی تھی دیوانے میں ہے نا تو چھپ چھپ کر کے جارہے تھے ایک دیوانہ اپنی محبوبہ کے ساتھ بیٹھ کے گلچھرے اڑا رہا تھا اس کے پیر کی چھینٹ نہ دیوانے کے اس کی محبوبہ کے کپڑوں پہ آگئی اس نے کہا پاگل دیکھتا نہیں ہے اس نے کہا میڈم کیا ہوا جو اس کا محبوب تھا کہا کہ اس نے میرے کپڑوں پہ گندگی ڈال دیا تو محبوب تھا اس کا اوور ایکٹنگ بھی کی تھوڑا سا اٹھا اور دیوانے کے تھپڑ مار دیا دیوانے نے آسمان کی طرف دیکھا کہنے لگا شکر مالک تیرا کبھی بیٹھا کے دودھ پیلاتا گئے کبھی تھپڑ لگواتا ہے کبھی دودھ پیلاتا ہے کبھی تھپڑ لگواتا ہے ابھی چند قدم چلا تھا یہ تو گزر گیا وہ اٹھی اپنی جگہ سے چلی گری اور مر گئی مر گئی کسی نے کہا کہ جس کے تھپڑ مارانہ اس نے بددعا کی تھی لوگ دوڑے پکڑ کے لائے کہنے لگے تو نے اس کے لیے بددعا کی تھی اس نے کہا نہیں کہا پھر یہ مر کیسے گئی کہا سیدھی سی بات حساب برابر ہوا کہا کیا کہا جب میرے پیر سے کیچڑ اچھل کے اس کے محبوب کے اوپر پڑی تو اس کو برا لگا اس نے مجھے تھپڑ مارا اور جب اس نے مجھے تھپڑ مارا تو پھر میرے محبوب کو برا لگ گیا اس نے اپنی حیثیت سے بدلہ لیا اس نے اپنی شان کے مطابق کام کر دیا اس نے کہا شگڑا کوئی نہیں حساب برابر ہے حساب برابر ہے یہی حضرت علی فرماتے کہ جب بھی تمہارا مقابلہ کسی غریب سے ہو تو اللہ سے ڈرنا غریب سے ڈر جانا کمزور سے ڈرنا پھلے طاقتور سے منٹرنا کسی نے کہا تھا علی کمزور سے کیوں ڈرنا طاقتور سے ڈرنا سمجھنا آتا ہے کمزور سے ڈرنا سمجھنا نہیں آتا تب حضرت علی نے کہا تھا سنو جب طاقتور پر تم طاقت دکھاؤ گے تو وہ اپنی طاقت سے بدلہ لے لے گا لیکن اگر تم کمزور پر طاقت استعمال کرو گے تو وہ بدلہ خود نہیں لے گا اس کا بدلہ اللہ لیتا ہے کون لیتا ہے اللہ لیتا ہے اس لیے ہمیں اچھا کوشش یہ کرنا کبھی کسی کا دن نہ ٹوٹ جائے کبھی کسی کی آہ نہ لگ جائے وہ بھائی شان سے جی لینا کی کافی نگی ہے یہ جنازے کے کندے بھی بڑے اہم ہوا کرتے ہیں جنازوں میں چلنے والے لوگ بھی بڑے اہم ہوتے ہیں خالی پھیڑ بھا لینا کافی نگی ہے ان کے اندر ہم دردوں کا ہونا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے کسی کو اتنا ستا کے نہ جانا کہ تیرے جنازے میں ہستا ہوا جائے اور وہ یہ کہے اچھا ہوا مر گیا اگر کسی نے اتنا کہہ دیا اللہ قیامت میں تیرے بغل میں کھڑا کر کے کہے گا بتا کیا دل دکھایا تھا جو تیری موت پہ یہ خوش ہو رہا تھا کتنا ستایا تھا جو اس نے تیری موت پہ خوشیاں منای تھی کوئی بچانے والا نگی ہوگا اپنے مرنے کے بعد ایسے غالات چھوڑ جانا تاکہ غریب روکے یہ کہہ سکے مالک آج کے بعد شہارہ کون بنے گا پوکوں کو کون کھلائے گا پیاسوں کو کون پھلائے گا ایسے لوگ چھوڑ جا تیرا تیجہ گو نہ ہو تجھے پخشوانے کے لیے قبر میں مصطفیٰ آ جائے سبحان اللہ سبحان اللہ اصل یہ ہے لہد و عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہِ خدا وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے اس لیے اپنے مرنے کے لیے تیاری کر لیں ارے ہم تو مر جائیں گے ہر ہمیں کیا دیکھنا نہیں بڑی غیرت آتی بڑی غیرت آئی بہت غور سے یہ بات سننے میرے کئی بار ایسا ہوتا اببہ کی قبر پہ کھڑے ہو کے بیٹا کہت بھائی میرے اببہ نے کسی کے پیسے لیے تو بتا دو میں دے دوں گا میں دے دوں گا اببہ کی قبر پہ کھڑے ہو بھائی میں اس مائک کی وجہ سے اپنی روٹیشن پہ نہیں بول پا رہا ہوں شجرہ تو قطع نہیں پڑ پا ہوں گا اس پر میں بینا مائک کے پڑھ دوں کیونکہ مائک جو ہے نا جب میں اپنی طاقت میں آ رہا ہوں تو یہ بالکل دوا دے رہا ہے یہ تھوڑا سا یہ جسٹب ہو رہا ہے نا وہ ان کی کمی نہیں تھوڑا مشینری ایسی ہے آپ نے تھوڑا سا زیادہ ہی سستہ کر لیا ہے نا جب جلسہ بڑا کیا کرو نا تو سیٹنگ صحیح نہیں ہو پائی شاید اس کی میں اپنی میں اپنی خود روٹیشن پہ جس لیہ میں میں بات بولتا ہوں بولی نہیں پا رہا ہوں تھوڑی دیر بولتا ہوں آپ کوئی سمجھانا بند ہو جاتی ہے نا ہے نا بس توجہ کرنے تھوڑا سا ذرا بول دیں سبحان اللہ میں نے کیا بات کہی ابھی آپ سے اپنے جنازے میں ایسے لوگ چھوڑ کے جانا جو تیرے مرنے کے بعد تیرے نہ ہونے کا حساس کریں تو زندگی زندگی تیرے جانے پہ اگر کسی نے جشن منایا تو پھر کوئی زندگی زندگی نہیں کئی بار ہوتا اببا کی قبر پکڑے کے بیٹا گدہ میرے اببا نے کسی کا کچھ لیا ہو تو بھئی آتو مانگ لو یا معاف کر دو ہے نا بتا تیرے اببا نے جو ایک نالی کے اوپر ایک غریب کے تپڑ مارا تھا اس کا حساب کون دے گا جو ایک غریبان کا غریب کا غریبان پکڑ کے باپ میں دکہ دے کے کہتا ہو کات کیا کہ تیری تو تمہیں کیا لگتا آج بیٹے کی معافی سے باپ معاف ہو جائے گا جب باپ کی قبر پہ کھڑے ہو کے بیٹا کہتا ہے اگر کسی کا مجھ پہ حق ہو میرے باپ پہ آ کے لے لے تو میرے بھائی کوئی بیٹا نہیں دے پائے گا جب بیٹا کہتا مشیط کا نقیب کہتا گئے آج تیری معافی سے اس کی معافی نہیں ہونی گئے ہم نے بار بار اس کو ڈر آیا تھا بار بار اس کو بتایا تھا قبر میں آنا گئے آج ہی آ چکا گئے اب تیری معافی سے اس کا کچھ نہیں ہونے والا گئے آج ہم اس سے ایک ایک بات کا گن گن کے حساب لیں گے پھر قبر کے اندر رکھا جاتا گئے خدا کی قسم بیٹے پریانی کھاتے ہوتے گئے یار پریانی اڑاتے ہوتے گئے اس وقت باپ پہ مشکل کی گھڑیا ہوتی ہے او میرے نوجوانوں اپنی زندگی میں کسی کا حق کھا کے نہ جانا کسی کا لے کے نہ جانا اس انتظار میں مت جانا کہ بیٹا معافی مانگ لے گا نہ سلو چکا دے گی کسی کے چکانے سے کچھ رکی ہوگا اگر دل دکھایا گئے چیتے چی معافی مانگ لو اگر بندہ معاف کر دے گا تو خدا بھی نہیں فرما دے بیسک بیسک یہ لازم ہے ہم سب کے لئے آخرت کی تیاری کریں ضروری نہیں یہ بڑھا پہ مموتا ہم نے جوانوں کے جنازے اٹھائے ہم نے دس سال کے بچوں کے جنازے اٹھائے ہم نے چھ مہا کے بچوں کے جنازے دیکھے آج ہماری عمریں پہتیس چالیس پچاس ہو گئی ہم نے تو کوئی اتنا بڑا الگ سے سجدہ نہیں کیا تھا جو اس نے اتنی لمبی عمر کا توفہ دے دیا وہ ہمیں بھی تو چھ مہینے پہ مار سکتا تھا ہمیں بھی تو آٹھ سال کے عمر میں ختم کر سکتا تھا ہمیں ماں کے پیٹ سے مردہ پیدا کر سکتا تھا لیکن احسان اس نے زندگی دی ہے تو اس کا احسان مانو اس زندگی کا قرض یہ ہے کہ لمحہ لمحہ اپنے رب کو یاد کرو سانس سانس مصطفیٰ پہ درود پڑو اور یہ اعلان کر دو تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام نلغ الحمد میں دنیا سے مسلمان دے ٹھیک ہے جی میری بات مکمل ہو گئی ہے اللہ وزرگوں کا صدقاتہ فرمائے بھائیوں کی فرمائی شہ شجرہ پڑھ دوں اپریٹر صاحب سے گزاری شہ شجرہ پڑھنا ہے تھوڑا سا اس کو آواز دے دو اگر ہے اس میں تو ورنہ تو پھر اسے اٹھا کے لے جا کے رکھ لو میں بینہ مائک کے پڑھ لیتا ہوں ذرا بول دو سبحان اللہ زہر سے زہر زہر سے پھلی پھلیس پکڑ کے نہ لے جائے کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ ہم اس میں نہیں بولے مر جائیں اگر محفل میں موت آ بھی گئی نا تو سنیں وہ کہا تھا کسی نے تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے جو فنہ نہ ہو گی ایسی اسے زندگی ملی ہے ہے نا یہاں مرنے والے بھی انشاءاللہ مدینے میں جا کے آنکھ کھولیں گے پہلی بات تو مدرسہ حضور کا گھر ہے پھر حضور کی محفل ہے نا حضور کی محفل میں آنکھ لگ جائے اور خواب آیتا ہے نا تو پھر حضور ہی تشریف لائے کرتے ہیں حضور ہی تشریف لاتے ہیں ذرا بول دیں بچل کے سبحان اللہ سبحان اللہ جو زبردستی کھانا کھلانے کہہ رہے تھے ہیں نہیں ہیں سارے لوگ ابھی گئے تو نہیں ہیں نا کمیتی والے اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کو ساتھ دینا ہے جب میں ہاتھ کا اشارہ کروں تو سمجھ جانا مولوی سانس لینا چاہ رہا ہے ہاں بات صحیح رہتی ہے صاحب بات صحیح ہے دیکھ گئے قاری حونس صاحب ہاں جب مولوی اشارہ کرے سمجھ تو مولوی کی تانس گھٹ رہی ہے اگلی سانس لینا چاہتا ہے اسی بیچ میں آپ کو زور سے کیا بولنا ہے اتنی زور سے تو وہ بول دیں ہیں کہ جو سننا نہ چاہتے ہیں آپ سننا چاہتے ہیں پھر اتنی سستی سے بولیں سبحان اللہ تو جب آپ اتنی زور سے سبحان اللہ کو گئے تو میں اس کی آر میں سانس لے لوں اللہ چاہے گا آپ کو نیکی مل جائے گی اور وہ بڑا کریم ہے جب آپ کو دے گا تو پھر ہمیں بھی اتا کر ہی دے گا ہے نا تو ہاتھ کا اشارہ ہوگا پھر کیا بولنا ہے آپ کو سبحان اللہ یہ ادھے کو تم چیئرمین ہو یہ زمیدار لوگ ہیں اور یہ تو تخت نشین شہنشاہ لوگ ہیں ہے جی ہم چیئرمین ہیں ٹھیک ہے تو زمیداروں سے لے کے چیئرمینوں تک چیئرمینوں سے لے کے دربانوں تک دربانوں سے لے کر کے تخت نشینوں تک سبھی سے گزاریش ہے میرا ساتھ دیں گے اور محبت سے بولیں گے سبحان اللہ کئی لوگ تب بھی ایسے گھور کے دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلہ مار دینے مرضی ہے تمہاری میرے بھائی نے کہا اس نہیں پڑھ رہا ہوں شجرہ ورنہ قطعی بھی پڑھ رہا اتنا تھک گیا ہوں بولیں ذرا میں ایک بات بتا دوں میں نماز کی نیت نہیں باندھ رہا ہوں کبھی سوچ رہے ہوں ترابی میں کیا ہوتا حضرت پندرہ پارش شبینے میں کبھی کبھی ہوتی تھی نا تو امام صاحب نے نیت باندھ لی اپنا آپ حقہ لے کے بیٹھ کے نالی جب تک رکو چلے تب تک حقہ چلے رکا ہے حقہ بھائی کر رکو تو یہ نیت نہیں ہے میری نماز کی کہ تم چھپ جاؤ گے میں چلتا ہی رہوں گا تم سبحان اللہ کہو گے تو آگے چلوں گا ونہا ہوئی نیت توڑ دوں گا ٹھیک ہے جی ذرا بول دیں سبحان اللہ ماشاءاللہ جی ہو سلامت رہو دو بج گئے ہیں لیکن لگ نہیں رہا دو بج نے دو گھنٹے اور بولنوں کلنو دو گھنٹے اور تقریب یہ دروالے لوگ سوچ رہے ہیں گھر پہ پٹائی پکی ہے بتا کے ہی نہیں آئی ہائے میرے بھائی سلامت رکھے اللہ تمہیں یہ محبت ہیں دیکھو تقریباً سوہ چھ سو کلومیٹر کا سفر کر کے آپ تک آیا ٹرین سے نہیں فلائٹ سے نہیں اپنی گاڑی سے تھکا ہوا تھا آپ نے اس محبت سے سنا کہ تھکن کا احساس ہی ختم ہو گیا اب اس محبت سے آپ کو شجرہ سننا ہے کہ مجھے لگئی نہیں میں تقریر کر چکا ہوں بولیں ذرا سبحان اللہ آدم کے بیٹے شیش دیکھو کیمرے والوں پر قطعی امید نہ رکھی یہ جلسے میں نہیں یہ بیجنس میں آئے ہیں ٹھیک ہے جی جلسہ تمہارا اور میرا ہے ہاں پھر آپ کو میرا ساتھ دینا ہے بولیں ذرا سبحان اللہ آدم کے بیٹے شیش شیش کے بیٹے یانس یانس کے بیٹے کینان ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے کچھ لوگ اب بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ مولویپ کرے گا کہ ہم آ رہا ہوں تمہارے ہی دوڑے آ جاؤں آ جاؤں نیچے کو ہاں کتہ ہی نیچے ہوتار دی ہے تم بولیں ذرا سبحان اللہ آدم کے بیٹے شیش شیش کے بیٹے یانس یانس کے بیٹے کینان کینان کے بیٹے میلائل میلائل کے بیٹے بیارت بیارت کے بیٹے ادریس ادریس کے بیٹے متوشک متوشک کے بیٹے لبکنیک نام لبکنیک نام کے بیٹے نوح نوح کے بیٹے سام سام کے بیٹے زلات زلات کے بیٹے شالق شالق کے بیٹے آپی رابیر کے بیٹے داتا داتا کے بیٹے راوار راوہ کے بیٹے سارو سارو کے بیٹے ناخر ناخر کے بیٹے تارک تارک کے بیٹے عبرقیم خلیل اللہ عبرقیم خلیل اللہ کے بیٹے اسمائل زبیغ اللہ اسمائل زبیغ اللہ کے بیٹے قیدار قیدار کے بیٹے وام عوام کے بیٹے حمل حمل کے بیٹے صحابی صحابیت کے بیٹے سلمان سلمان کے بیٹے رئیسہ رئیسہ کے بیٹے الیسا الیسا کے بیٹے عوض عوض کے بیٹے عفا عفا کے بیٹے ادنان ادنان کے بیٹے محید محید کے بیٹے ندار ندار کے بیٹے مدر مدر کے بیٹے الیاس الیاس کے بیٹے سبحان اللہ مدرکہ کے بیٹے خدیمہ خدیمہ کے بیٹے کنانا کے بیٹے ندر ندر کے بیٹے مالک مالک کے بیٹے فہر فہر کے بیٹے غالب غالب کے بیٹے لوئی لوئی کے بیٹے کعب کعب کے بیٹے مرہ مرہ کے بیٹے کلاب کلاب کے بیٹے قوسائی قوسائی کے بیٹے ابتے مناف ابتے مناف کے بیٹے حاشم غیئے حاشم کے بیٹے عبد المتعلیب غیئے عبد المتعلیب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے خوصیت مسلکِ عالی حضرت علماء اہلِ سننة علماء مفتی حمد رضا صاحب قبلہ بس جو ہوئے اغلاع تم کو معاف فرمائے رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات چمن رہا پھول کھلیں گے زندگی رگی پھر ملیں گے مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ